اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کو حمیدی نے یہ حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم کو صفیان نے یہ حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں ہم کو یحیٰ بن سعید انساری نے یہ حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حدیث محمد بن ابراہیم تائیمی سے حاصل ہوئی انہوں نے اس حدیث کو اقلمہ بن وقاس لائسی سے سنا ان کا بیان ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمر بن خداب رضی اللہ تعالی عنہوں کی زبان سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام آمال کا دارومدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا بس جس کی ہجرت تر کے وطن دولت اور دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے جن کے حاصل کرنے کی